نگران وزیرالہ کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ان کا کہنا ہے کہ میری نامزدگی واپس لیکن مجھے میڈیا میں متنازع بنا دیا گیا ہے نگران وزیرالہ کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس منصب کے لیے میرا نام دینے سے پہلے مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا شفاف انتخابات کے لیے نگران وزیرالہ کو سیاسی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے حالات کے تناظر میں نگران وزیرالہ کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا سابق چیف سیکریٹری ناصر محمود خوصہ نے نگران وزیرالہ کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری نامزدگی واپس لے کر مجھے میڈیا میں متنازع بنایا گیا ہے نگران وزیرالہ کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس منصب کے لیے میرا نام دینے سے پہلے اگر مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا انتخابات کے لیے نگران وزیرالہ کو سیاسی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے حالات کے تناظر میں نگران وزیرالہ کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا سابق چیف سیکریٹری ناصر محمود خوصہ نے نگران وزیرالہ کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری نامزدگی واپس لے کر مجھے میڈیا میں متنازع بنا دیا گیا نگران وزیرالہ کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس منصب کے لیے میرا نام دینے سے پہلے مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا شفاف انتخابات کے لیے نگران وزیرالہ کو سیاسی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے حالات کے تناظر میں نگران وزیرالہ کا عہدہ نہیں سنبھال سکتا عہدہ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے سابق چیف سیکریٹری ناصر محمود خوصہ نے نگران وزیرالہ کا عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی شخصیت کو متنازع بنایا گیا میڈیا کے سامنے متنازع بنایا گیا اگر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا نگران وزیرالہ کا وہ منصب نہیں سنبھال سکتے کیونکہ نگران وزیرالہ کے لیے اور آئندہ عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اعتماد لینا بہت ضروری ہے تاہم اب انہوں نے یہ عہدہ لینے سے معذرت کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری نامزدگی واپس لے کر مجھے میڈیا میں متنازع بنایا گیا میڈیا میں بازگت جاری ہے نگران وزیرالہ کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کیا اور اس منصب کے لیے میرا نام دینے سے پہلے اگر مجھ سے مشورہ کر لیتے تو شفاف انتخابات کے لیے نگران وزیرالہ کو سیاسی جماعتوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے تھا